السلام علیکم سب دیکھنے والوں میرا نام نعیم ہے اور آج میں آپ سب کو ملوانے جا رہا ہوں میرے بہت سے بہت ہی اچھے دوست سے جو یہاں پہ پھیجڈی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ اپنے ساتھ فیملی بھی اس کے ساتھ ہے یہاں پہ اور اس کے دو بچے بھی ہے یہاں پہ تو آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں پہ لائف اپنے گزار رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے سٹیڈیز اور سارے معاملات چلا رہے ہیں تو آئیے ملتے ہیں اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو پاکستان سے اور وہ سکالرشپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا پرابلم فیس کیے تھے اور ان کو کیا کیا جو کی پوائنٹ سے کیا کرنا چاہیے میں یہ جو آپ نے کوئیسٹس کا انسر تو بہت لنٹی ہے لیکن میں سمارائز کروں گا اور اس لحاظ سے کہ پہلے جب ہم اپلائی کرتے تھے چائنہ سکالرشپ کے لئے تو ہم تقریبا نا اپلائی کر سکتے تھے لیکن ابھی جو چائنہ کا چائنہ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ابھی آپ ایک ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہ تقریبا دوہزار تیس میں یہ پہلا رول ابھی سامنے آیا ہے کہ آپ صرف ایک ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک ہی اپشن ہوتا ہے تو جو بیسٹ اپشن ہوتا ہے میں تو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کسی اپلائی کرتے ہیں پروپیسر کو سرچ کرے اور اس کے ساتھ کنٹیک کرے تو بہت ایزی ہوگا اگر آپ کو اچھا میں آپ کو یہاں پہ کرتا ہوں اس سے پہلے جنہیں بھی لڑکے اپلائی کرتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ دس دس بارہ بارہ بیس بیس یونسٹریز میں اپلائی کرتے تھے تو ابھی چکے آپ کے ساتھ وہ بہت لیمیٹڈ ہے چانس بہت کم ہیں ہاں کمپیٹیشن پہل جا رہا ہے میرے اپنے بھی بہت سے دوستے ہو کے تھے کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں اور ہمارا نہیں ہو پا رہا تو مطلب ان کو کونسی چیز ہے لہن میں رکھنی چاہیے ان کو تو سب سے پہلی یہی چیز میں رہے کمنٹ کروں گا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ چائنا سکالرشپ کونسل یہ جو پورٹل ہے اس پر آپ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہیں کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے تقریبا میرے خیال میں نومبر دسمبر سے آپ ایکسپٹنس کے لئے آپ ٹرائی شروع کریں مطلب وہ ٹرائی کرتے رہیں جب آپ کو ایکسپٹنس ملے تو اس کے بعد آپ اسی نورسٹی میں اپلیکیشن سب میٹ کریں تو آپ کی چانسز برائیٹ ہوں گی اچھا صحیح اور میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ایڈمیشن ہو جائیں تو پھر ان لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے چائنا آنے کے لیے اور کیا کیا کونسی اختیاط تدابیر ان کو اپنانی چاہیے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سٹریٹ فارورڈ ہے یہاں چائنا میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چائنا میں یہ فیسیلیٹی نہیں ہوگی مطلب وہ مینٹیلیٹی ہوتی ہے لیکن یہاں چائنا میں آ کے آپ کو کسی چیز کی مطلب کمی نہیں ہوگی تو اس کی کوئی اٹینشن نہیں ہوتی سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے اور ایک مطلب اچھی افرچونٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ آویل کر کریں اور اپنے ایڈوکیشن پر فوکس کریں بس لیے کتنا سکالرشپ ملتا ہے چائنا میں یہاں پی ایڈی کا جو سکالرشپ ہے وہ پی انتیس سو ہے پی انتیس سو آر ایم بی اور ماسٹر کا جو ہے وہ تین آزار ہے اچھا اور یہاں چائنا میں بیچلرز کا مزے ہے اور پاکستانی بچوں کے مزے ہے پاکستان میں ان کو اس طرح کے مزے کدھر ملتے ہیں شاکر بھائی تو ساتھ میں واک بھی کرتے ہیں اور گفشک بھی لگاتے ہیں تو شاکر میرا بیچلرز کا دوست ہے اور ہم نے بیچلرز ہے اس ہمارے کاری چینوسٹی سے تو بہت ٹائم گزر گیا ہے ابھی ہم اکٹے ہوئے ہیں چائنا میں ہاروین میں تو ہزار کے کیا حساب ہے دیکھیں وہاں پہ یہ یونیورسٹی ہے کلنے ویسیلیٹیز دی ہے میں تو ہر وقت اس چیزوں کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیز کیوں اس طرح نہیں ہیں ایون سٹیڈی لحاظ سے بھی اور فیسیلیٹیز لحاظ سے بھی میرا تو یہاں پہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے سپیشلی ایڈوائزر سپروائزر کے حوالے سے اور یہاں پہ لیمت وغیرہ کے حوالے سے وہ بلکل الگ سا ہے مطلب میرے تقریباً یہاں پہ پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن ایک ہی دن میں نے ایسا نہیں دیکھا جب میں آپس چاہتا ہوں اپنے پروپیسر سے ملنے کے لیے پھر واپس جب آتا ہوں تو میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ باہر آتا ہے مجھے لیو کرنے کے لیے تو جو مینڈ ڈیفرنس میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم منت کرتے ہیں پروپیسر سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ مطلب میٹنگ کے لیے لیکن یہاں پروپیسر کو آپ میسج کرتے ہو اس کے ساتھ ملتے ہو آپ کو مطلب بہت تو اس کا ایکسپل میں ایک ہی میسج میں دوں گا کہ میرے ایک ٹیچر تھا جو کہ بہت قابل بند تھا اب یہ وہ میرے خیال میں اسٹریلیا میں ہے تو جب میں چینہ رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ چینہ کیسا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بہت سے سٹوڈن ہیں جو کہ یو ایس سے اسٹریلیا نیو سلینڈ کانیڈا ان کنٹریز کے حوالے سے مطلب پوچھتے ہیں تو میں نے چینہ کے حوالے سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت لکی ہو چینہ میں جو فیسیلیٹی دیتے ہیں ایکموڈیشن دیتے ہیں جو سکالرشپ دیتے ہیں اور سپیشلی سب سے امپورٹنٹ وہاں کے جو پروپیسر ہے جتنے قابل ہیں وہ یہاں کے چینہ کی تو کہتا تھا کہ اگر مجھے یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ چینہ کی اتنے قابل پروپیسر ہیں تو میں اسٹریلیا نہ آتا اس نے مجھے کہا کہ میں اسٹریلیا نہ آتا اور میں چینہ میں اپنے آپ کو ایڈجیس کرتا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ بہت لکی ہو کے چینہ میں آکے ایڈیوکیشن کر رہے ہو اچھا یہ بتائے کہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھے آپ کے دو بچے ہیں تو آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ رہی ہے یہاں میں تو ایک بہت اہم قیشن میرے ذہن میں آیا کہ فیملی کا کیا سین ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ ہے پاکستان میں میل ہے یا فیمیل ہے ان کا ایڈمیشن ہو جائے اور پھر وہ آنا چاہے یہاں پر فور اگزمپل ماسٹر میں یا پھیج دی کے لیے تو وہ اپنے ساتھ اپنے فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں تو وہ میل اور فیملی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اپنے اگر وہ فیملی والے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے کیا ہے نائم بھائی یہ تو بہت اہم قیشن ہے اور میں اس کا انصر یہ دوں گا کہ کوئی میل ہے یا فیمل ہے اور وہ چائنے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو یہ بہت ایزی ہے ان کے لیے فور اگزمپل میرا ایڈمیشن یہاں پہ ہوا تو ایزی لی آپ فیملی کو بلوا سکتے ہیں یہاں پہ فیملی ویزے پہ تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ایزی لی یہاں پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ گھر کا کوئی ایشو نہیں ہوتا انوستی والے آپ کو اس کے لیے الاؤنس دیتے ہیں سپیشل تو آپ مطلب ایزی لی اس کو یہاں پہ سروایب کر سکتے ہیں اچھا صحیح شاکر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ نے بہت ہی اہم معلومات دی ہے اور پوائنٹس کو جاگر گیا ہے تو بہت شکریہ اور چلیں اللہ حافظ بہت شکریہ شکریہ